لا قول بلا قوت الا باللائی سمیع العلیم عوض باللائی من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والجنت للموقدین والنعرو للعاسین سمہ الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علل رسول المسدد والمصطفى لمجد عب القاسم المصطفى محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولالت الدائمت الباقیت ولا آدائہم و قتلتہم و منکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال حسین ابن علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَيَا تَاقِيدَتٌ وَجِحَادٌ سلوال بن محمد والم احزانِ گرامی قدر محترم سامینِ قرام ہمارے اور آپ کے جو کی پورا آنے کا مقصد صرف و صرف یہ ہے کہ مجلسیں کرسکیں اور اس مجلسوں میں جتنا ہو سکے شرکت کرسکیں چاہے وہ شرکت زاکری کے ذریعے سے ہو مرسیہ خانی کے ذریعے سے ہو نوحہ خانی کے ذریعے سے ہو یا امام حسین کو پورسہ پیش کرنے کی طرح سے ہو ہمارے مقصد یہی ہے جو بھی پورا آنے کا میں آپ کے خدمت بہت جلدی جو ہے وہ تمام کر دوں گا لیکن اپنے ہی سانے کے مقصد کو میں چاہتا ہوں کہ چند جملوں میں آپ حضرات کو پہنچا دو چونکہ دامنے وقت میں میرے بھی کونجائش نہیں ہے مجھے واپس جانا ہے تو لہٰذا اپنے اس مختصر سے وقت میں چاہتا ہوں کہ پوری بات آپ حضرات کی خدمت میں نظر کروں ایک نارے سنوات مل جو امام حسین علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ زندگی دو چیزوں کا نام ہے اچھی حیات دو چیزوں کا نام ہے ایک تو یہ کہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہو اور دوسرے یہ کہ اپنے ہی عقیدے کے ساتھ وہ آخرے لمحات تک جہاد کرتا رہے یعنی زندگی دو چیزوں پر مستمل ہے ایک انسان کا جہاد اور دوسرے اپنے ہی عقیدے کے ساتھ دیکھیں معاف کیجئے گا ہماری زندگی میں یہی ہوتا آیا کہ ہم لوگ اپنے عقیدوں سے کم جہاد کرتے ہیں دوسروں کے عقیدوں سے زیادہ جہاد کرتے ہیں دوسروں کے عقیدوں سے کم لڑتے ہیں اپنے عقیدوں سے جبکہ ہمیں زیادہ جہاد کرنا چاہیے ہم اپنے عقیدوں سے جہاد نہیں کرنا چاہتے میرے عزیزوں مجلس کا جو عنوان ہے اور موضوع ہے یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک تو یہ کہ ہمارا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے میں کہاں تک ہی عقیدے کی تعریف کرتا رہوں گا اور آپ کہاں تک سماعت کرتے رہیں گے میں نوجوانوں سے گزارش کرنا ہوں کہ جو ہماری مجلس کا مقصد ہے اگر آپ آکے بیٹھ گئے اور جہاں تک میں اپنی آواز پہنچا رہا ہوں اگر میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ مجلس بہت جلدی تمام ہو جائے گی عقیدے کی تعریف میں کیسے کروں میں چاہتا ہوں کہ عقیدے کا جو مزداق ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں عقیدہ کہتے کسے ہیں ملاحظہ فرمائیں عقیدہ ہے کیا آپ حضرات کے ذہنوں میں ہیں نا کہ ہمارا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے عقیدہ کہتے کسے ہیں سنیے اللہ ایک ہے یہ عقیدہ سرکار ختمی مرتبت آخری رسول ہے یہ عقیدہ قرآن آخری کتاب ہے یہ عقیدہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے یہ عقیدہ آنسو ذریعے نجات ہے یہ عقیدہ محبت اہل بیت ماحصل حیات ہے یہ عقیدہ تو میں سارے عقائد کو چھوڑ کر بس ایک عقیدے پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ آنسو ذریعے نجات ہے چاہدہ مولا عیسیٰ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ آنسو ذریعے نجات ہے عقیدہ ہے ہمارا جاگ رہے ہیں کم از کم وہ تو میرا ساتھ دے سکتے ہیں آنسو ذریعے نجات ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب آنسو ذریعے نجات ہے تو کیا ہر آنسو ذریعے نجات ہے نہیں جاگ کے سنیے گا جس بات کو میں عرض کرنا ہوں آنسو ذریعے نجات ہے تو کیا ہر آنسو ذریعے نجات ہے کہہ لگے نہیں وہ آسو کے جو معرفت کے ساتھ آنکھوں سے نکلے وہ آسو کے جو معرفت کے ساتھ آنکھوں سے نکلے وہ آسو ذریعہ نجات ہے میں ایک خوبصورت سا جملہ حضرات کی خطبت میں نظر کرنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں کمال ہے ان آسووں کا کہ جو نکلتے تو آنکھوں سے باہر ہیں لیکن صفائی آنکھوں کے اندر کی کرتے ہیں نہیں مرادہ نہیں فرمایا آپ نے میں کیا گئے رہا جو نکلتے تو آنکھوں سے باہر ہیں لیکن صفائی آنکھوں کے اندر کی کرتے ہیں موضوع بڑا ٹف ہے لیکن آپ انشاءاللہ اسے آسان فرمائیے گا میں اپنی بات آپ کے خدمت میں نظر کر رہا ہوں آسو نکلتے آنکھوں سے باہر ہے لیکن صفائی آنکھوں کے اندر کی کرتے ہیں دنیا کی ہر قوم اپنے تیوہار کا اور سال کا آغاز جو ہے وہ خوشی سے کرتی ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے دنیا کی ہر قوم اپنے تیوہار کا آغاز خوشی سے کرتی ہے لیکن نہ جانے یہ کونسی افراد ہے یہ کونسی قوم ہے جو اپنے سال کا آغاز ہی غم سے کرتی ہے نہیں بلکہ انتظار کرتی رہتی ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہو اور ہم حسین کا ماتم کریں محرم کا چاند نمودار ہو اور ہم حسین پہ گریہ کریں آئیے میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم دنیا کی کونسی قوم ہو سب تو اپنے تیوہار کا آغاز خوشی سے کرتے ہیں تم غم سے کیوں کر رہے ہو تو یہ قوم آواز دیتی ہوئی نظر آئے گی ہم کیا کریں اگر رونے میں حیات نہ ہوتی تو ہم کیوں روتے نہیں سن لے گا کہہ لگے ہم کیا کریں اگر رونے میں زندگی نہ ہوتی اگر رونے میں حیات نہ ملتی تو ہم کیوں ماتن کرتے کیوں گریہ کرتے مطلب کیا ہے میرے کہنے کا وہ بچہ کہ جو ابھی ابھی دنیا میں پیدا ہوا ابھی جس نے دنیا میں جنم لیا پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ رو کے ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میں زندہ ہوں نہیں 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 توجہ نہیں فرمائے ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے اندر حیات پائی جاتی ہے میں زندہ ہوں اب سمجھ میں آیا یا آپ بھی نہیں سمجھے یہ قوم پوری دنیا کو اپنے سال کے آغاز پر گریہ کر کے یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم اکیلی وہ قوم ہیں جو زندہ ہے اب جو ہے اکیلی سلامہ ترشانت فرمائے سارے مومنے یہ جو قوم ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی یہ نا خدا سلامت رکھے آپ تمام حضرات کو تمام مردوں کو خواتین کو ہماری ماں بہلوں کو جو سال کے آغاز پر پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم اکیلی وہ قوم ہیں جس کے اندر حیات پائی جاتی ہے جس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے اور میرے عزیزوں یہ بات میں نے مولا کی برسوں پہلے سنی تھی کہ انسان اپنے وجود میں چھپا ہے میں دن کی مجلس رات میں پڑھ رہا ہوں چونکہ مشکل اس بات کی ہے موضوع بڑا ٹف ہے لیکن آپ آسان کریں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے مولا نے اشارت فرمایا کہ انسان اپنے وجود میں چھپا ہے لیکن آج میں ایک نئی تاریخ دینے جا رہا ہوں انسان اپنے وجود میں نہیں چھپا بلکہ انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے نہیں میں بات نہیں کہہ پائے آپ نہیں انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے کیوں مولا نے کہا کہ جب بھی کسی سے بات کرو تو کلام کرو تو اس بات کا خیال رہے کہ چہرے سے چہرہ ملا ہو آنکھوں سے آنکھیں ملی ہو اگر کوئی نظرے چھپا کے بات کرے نظرے گرا کے بات کرے تو سمجھ لینا کہ اس کے دل میں چور ہے نہیں میں بات نہیں کہہ پایا سمجھ لینا کہ اس کے دل میں چور ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہنے لگے یہ سمجھنا ہے کہ انسان اپنے وجود میں نہیں چھپا انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے سنیے جملہ انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے پیغمبر اکرم نے جناب ابو ذر غفاری کو نصیحت فرمائی کہا ابو ذر وہ آنکھیں اللہ کو اچھی ہی نہیں لگتی جن آنکھوں میں پانی نہ ہو وہ آنکھیں اللہ کو پسندی نہیں ہیں جن آنکھوں میں پانی نہ ہو میں قرآن کی لفظیں آپ تک دھورا رہا ہوں اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ مجھے بندوں کی دو صفتیں بہت پسند ہیں ایک سجدہ دوسرے گریہ توجہ میں ساری دلیلیں دے رہا ہوں قرآن سے اور احادیث سے مجھے بندوں کی دو صفتیں بہت پسند ہیں ایک سجدہ دوسرے گریہ ایک چھوٹا سا سوال اور بات کو آگے بڑھاؤں یہ بتائیے کہ بندوں کا خدا سے راضی ہو جانا یہ زیادہ آسان ہے یا اللہ کا بندوں سے راضی ہونا یہ زیادہ مشکل ہے سوال سمجھے آپ بندے جلدی خدا سے راضی ہوتے ہیں یا اللہ بندوں سے جلدی راضی ہوتا ہے بھئی بات سمجھے آپ کون سا معاملہ زیادہ سکتا ہے تو ہر انسان یہی کہے گا کہ بندے تو دن بھر خدا سے راضی رہتے ہیں کمال تو تب ہے جب خدا کہہ دے کہ میں اس سے راضی ہوں بھئی بندے تو دن بھر خدا سے راضی رہتے ہیں کمال تب ہے جب اللہ کہہ دے کہ میں اس سے راضی ہوں میں اس سے راضی ہوں توجہ نہیں فرمائی اللہ نے کیا کہا مجھے بندوں کی دو صفتیں بہت پسند ہیں ایک سجدہ دوسرے گریہ ایک سجدہ دوسرے گریہ میرے عزیزوں مجھے کہنے دیجئے کہ یہ دو صفتیں اتنی اچھی لگتی ہیں پروردگارِ عالم کو ایک سجدہ ہے دوسرے گریہ ہے کہ معمولی سے سجدے پر بھی جنت دینے کو راضی ہے معمولی سے گریے پر بھی جنت دینے کو راضی ہے شلوات پڑھے نا محمد والے محمد کہہ لگے اور اگر جس دن رونے کے سواب کا اندازہ ہو گیا نا آپ کو جس دن گریے کے سواب کا اندازہ ہو گیا اس دن یقین جانئے ساری ملت یہ جو آپ کے اطراف میں بیٹھی ہوئی ہے نا یہ اپنے اوپر فخر کرتی ہوئی نظر آئے گی توجہ فرمائیے گا میں سارے مومنین سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ کہ رونے سے سواب ملتا ہے یا نہیں ملتا توجہ رونے سے سواب ملتا ہے یا نہیں ملتا آپ خاموش بیٹھیں رونے سے سواب ملتا ہے توجہ پھر جمعہ دور آرہا ہوں رونے سے سواب ملتا ہے لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی ہے نہیں میں اپنی بات نہیں کہہ پایا رونے سے اگر یہ تین جملے میں پڑھ گیا اور ادا کر گیا جیسے میں پڑھنا چاہتا ہوں تو یقین جانئے تاریخ بن جائے گی رونے سے سواب ملتا ہے لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی ہے اسی جملے کو پلٹ لیجئے رونے سے جنت ملتی ہے اب تک تو پہنچ بھی جانا چاہیے تھا اتنے زمانے سے آپ مجلے سماعت کر رہے ہیں رونے سے سواب ملتا ہے لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی ہے رونے سے جنت ملتی ہے رونے پر جنت ملتی ہے لیکن سمجھ کے رونے پر رومالے سیدہ ملتا ہے کہنے لیکن سمجھ کے رونے پر رومالے سیدہ ملتا ہے اب جو تیسرا جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں نا یقین جانیے کوئی خاموش نہ بیٹھے گا رونے پر جنت ملتی ہے سمجھ کے رونے پر رومالے سیدہ ملتا ہے رونے سے توجہ رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں بھائی جو گے پورا میں سمجھانے کی ضرورت ہے اس جملے کو رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں نہیں پھر جملہ دور آ رہا رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں لیکن سمجھ کے رونے پر علیہ السلام ہوتے ہیں سارے مومنین ملتے ہیں دیکھیں رات میں مجلس پڑھنا اس لیے زیادہ سخت ہے حاصل بھائی اس لیے زیادہ سخت ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب حضرت موسیٰ بھی سو گئے تھے تو آپ کا سونا ویسے ہی لازم ہے لیکن میرے عزیز ایسے ماحول میں مجلس کا پڑھ دینا یہ موجزے سے کم نہیں ہے توجہ فرما رہے ہیں میں جملے آپ حضرات کے نقل کر رہا ہوں کیا کہا رونے سے سواب ملتا ہے لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی ہے رونے پر جنت ملتی ہے لیکن سمجھ کے رونے پر رومالے سیدہ ملتا ہے میں نے کہا جس جملے کو میں جو بھی پورا میں پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ ہر آدمی سمجھے گا اس جملے کو سمجھ کے رونے پر رومالے سیدہ ملتا ہے رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں لیکن سمجھ کے رونے پر بھائی ابھی بھون گئے آپ سمجھ کے رونے پر علیہ السلام ہوتے ہیں خدا کی قسم یہ ہمارا افتخار ہے کہ اس خیمے میں جتنے ہیں سب علیہ السلام میں کیا کہنا ہوں تو فرمائیے گا اس خیمے میں جتنے ہیں سب علیہ السلام اس پالے میں جتنے ہیں سب رضی اللہ بھئی یہ کمال کی بات ہے کہ ادھر والے سب علیہ السلام ادھر والے سب رضی اللہ یہ ادھر والے علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکے کیوں نہیں ہو سکے کہا اس لیے کہ یہ رو تو رہے تھے لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ کہاں رویا جاتا ہے کہاں ہسا جاتا ہے جوانیي سیکھا ہے جو ہے ہسا سارے موں نے ملکے تاریخی سارے موضوع توجہ فرمائی اور یہ مقدر کی بات ہے توجہ ہے میں جملہ کہہ کے آپ سے گزر جاؤں گا وضاحت نہیں کروں گا ذرہ برابر اس لیے کہ یہ مجدس سنتے ہوئے ماشاءاللہ سو سال سے اوپر ہو گئے لوگوں کو توجہ ہے رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں لیکن سمجھ کے رونے پر علیہ السلام ہوتے ہیں توجہ ہے میرے عزیزوں یہ خدا کا کرم تھا کہ اس نے کشتی نجات بھی رونے والے سے بنوائی اب تو جملہ واضح ہونا چاہیے تھا یہ اللہ کا کرم ہے کہ کشتی نجات رونے والے سے بنوائی ہسنے والوں سے نہیں بھئی یہ بتائیے کشتی نجات کس نے بنوائی جناب نو نے جزاک اللہ جناب نو نے جناب نو کا نام کیا ہے جناب نو کا نام ہے عبدالجبار لیکن اللہ نے کبھی اس نام سے نہیں بکارا جب بھی کہا یا نوہن یا نوہن اٹھائیے قلم و کاغذ لکھیے نو کے کیا معنی ہے اے نوہا پڑھنے والے اے گریہ کرنے والے اے رونے والے بھئی نوہا پڑھنے والوں کے لیے اس کی اندر توفہ ہے گریہ کرنے والوں کے لیے توفہ ہے یہ خدا کا کمال تھا کہ اسی نوہا پڑھنے والے سے کشتی نجات بھی بنوائی میں کہوں گا خدا اس رونے والے پر ہسنے والے بھی بہت تھے ان سے بنوالے تھا کہا نہیں میں رونے والے سے کشتی نجات بنوا کے یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ رونے والوں کے ساتھ کون ہے رونے والوں کے خلاف کون ہے اور دیکھئے یہ بھی مقدر کی بات ہے آپ ماشاءاللہ اتنی رات میں جاگ رہے ہیں میں آپ کا بڑا شکر بزارو یہ بھی مقدر کی بات ہے رونہ سب کے مقدر میں ہے بھی نہیں نہیں میں جس بات کو کہہ رہا ہوں بڑی دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو بھی پورا گلنمر سے کہہ رہا ہوں رونہ سب کے مقدر میں ہے بھی نہیں ذرا آئیے قرآن سے پوچھیں کہ رویا کس پہ جاتا ہے تو پتا ہے اللہ نے کیا کہا سورہ دخان کی آیت ہے جب فیرون ڈوبنے لگا نہیں ڈوب گیا تو اللہ نے فیرون کی طرف دیکھ کے کہا ما بکت علیہم السماع و العرض کہا یہ جو آدمی جا رہا ہے نا یہ اتنا خبیص ہے اتنا ظلیل ہے کہ جب یہ دنیا سے گیا تو نہ تو اس پہ زمین روئی نہ آسمان نے گریہ کیا کہ آپ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ کس پہ روئی آ جاتا ہے کہا یہ جو آدمی دنیا سے جا رہا ہے یہ اتنا خبیص ہے کہ نہ تو زمین ہی روئی نہ آسمان نے گریہ کیا تو قرآن نے یہ بتایا کہ سب پہ نہیں رویا جاتا رویا اس پہ جاتا ہے جس کی زندگی شریف ہو نہیں اس میں کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے رویا اس پہ جاتا ہے جس کی زندگی شریف ہو نہیں میں اس سے آگے کی بات کرنے جا رہا ہوں رویا اس پہ جاتا ہے جو لوگوں کا اتمنان بنے اس پہ نہیں رویا جاتا جو لوگوں کا اتمنان چھینے نہیں میں چاہتا ہوں کہ عمر ابن عبدوت کی بہن کا وہ جملہ آپ کے خدمت پہ نظر کروں جب عمر ابن عبدوت کی بہن اپنے بھائی کے جنازے پہ آئی تو کیا کہہ رہی تھی اے میرے بھائی میں کچھ پہ بہت روتی تیرا بہت ماتم کرتی لیکن میں کیا کروں تیرا جو قاتل ہے وہ بڑا شریف ہے تو بچو ہے آپ ادراتی کہاں میرے بھائی میں تیرا بہت ماتم کرتی لیکن میں کیا کروں تیرا جو قاتل ہے وہ بڑا شریف ہے دیکھیں اس سلسلے کے صرف دو بات رہ گئی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ویسے سنائی جائے جس کا انتظار تھا وہ لوگ بھی چلے آئے اب نہ اس سے زیادہ لوگ ہوں گے نہ یہاں سے پلٹ کے جائیں گے توجہ ہے وہ دو باتیں آپ تک پہنچا دوں اگنارے سلوات تو پڑھ دیں محمد والے محمد سلسلہ سلسلہ محمد والا محمد والا محمد والا اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہی تھی ذرا گریے کی تاریخ سن لیجئے گا رونے کی تاریخ سنیے اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہی تھی جب ماتم کی اور گریے کی آواز نبی کے کانوں میں پہنچینا تو نبی نے کہا ایک حسرت کی ایک دعا کی کہ سب اپنے اپنے شہیدوں کا تو ماتم کر رہی ہیں لیکن میرے چچا ہمزہ کا کوئی ماتم نہیں کر رہا کوئی ان پر گریہ نہیں کر رہا تو پتہ ہے جیسے ہی نبی نے حسرت کی تو یہ آواز ان کے بزرگوں کے کانوں میں پہچی انہوں نے کہا کہ جاؤ زہرہ کے گھر جاؤ اور جا کے حمزہ کا پرسہ پیش کرو حمزہ کا ماتم کرو توجہ ہے یہ ساری عورتیں جناب زہرہ کے گھر آئیں آکے جناب حمزہ کا پرسہ پیش کیا جیسے ہی گریے کی آواز اور رونے کی آواز نبی کے کانوں میں پہچی کہ نبی سہنے خانہ میں نکلے اور نکلنے کے بعد ایک دعا کی دعا کیا تھی وہ جملہ سن لیجئے لطفہ جائے گا کیا دعا کی رضیہ انکنہ اللہ اس گریے کے طفیل میں تم سب سے راضی ہو جائے جناب سے کہا ہمارے بچوں کے بچوں کو بھئی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آنسو صرف آنکھوں کو پاک کرتا ہے میں کیا کہہ گیا آپ کے خدمت میں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آنسو صرف آنکھوں کو پاک کرتا ہے آنسو صرف آنکھوں کو پاک نہیں کرتا بلکہ نسلوں کو طیب و تاہر کرتا ہے آنسو صرف آنکھوں کو پاک نہیں کرتا بلکہ نسلوں کو طیب و طاہر کرتا یہ میسج میں نے آپ تک پہنچا دیا اب یہ آخری بات اور زہمت تمام اب آپ کا مزاج آپ جیسے سنیں آپ نے جو اتنی راج جاک کے عبادت کی ہے اس عبادت کا میں تھوڑا سا ثواب بڑھانا چاہتا ہوں میرے عزیزو جاک کے سنیے گا دل لگا کے سنیے گا آخری بات اور زہمت تمام ہو رہی ہے کیا کہا آسو صرف آنکھوں کی طہارت نہیں کرتا بلکہ نسلوں کی طہارت کرتا ہے اور یہ یاد رہے جن کی نسلیں طیب و طاہر ہوتی ہیں نا جن کا خون طیب و طاہر ہوتا ہے اسے مخالف سے ڈر نہیں لگتا بھئی پورے جو بھی پورا کا نقشہ گھیج رہا ہوں میں میرے عزیزو جس کے خون میں طہارت ہوتی ہے اسے کبھی مخالف سے ڈر نہیں لگتا دلیل کیا ہے کہا سنیے امام حسن امیر شام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ حسن میں تم سے اچھا ہوں میں تم سے بہتر ہوں تو بتا امام حسن نے کیا کہا کہ تُو اور مجھ سے اچھا تُو اور مجھ سے بہتر یہ امکان ہی نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے پتا ہے اگر امام نے صرف اتنا کہا ہوتا تو میں بھی پڑھ کے ختم کر دیتا امام نے اتنا نہیں کہا کہ تُو اور مجھ سے اچھا نہیں امام نے قرآن کی آیت پڑھی الخبیساتو للخبیسین کیسے اس جملے کو پڑھوں خدا کی قسم اگر دن کا مرحلہ ہوتا یہ جملہ میراج کی منزلوں پہ چلا جاتا میں آپ کی سماعت پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس جملے کو ادا کر رہا ہوں امام نے کیا کہا صرف یہ نہیں کہا کہ تُو اور مجھ جیسا نہیں امام نے زندگی برکی تاریخ کا نقشہ کھیج دیا امام نے کہا خبیس کا ساتھی خبیس ہوتا ہے خبیس کا ساتھی خبیس ہوتا ہے تیب و تاہر کا ساتھی نہیں میں نے جملہ گھٹا دیا جس کا مزار جس سے ملتا ہے وہ اس کا ساتھی کہلاتا ہے نہیں اب تو چائے پلانے والوں کو پہچان لیجئے جس کا مزار جس سے ملا وہ اس کا ساتھی کہلائیا جس کی طبیعت جس سے ملی وہ اس کا ساتھی کہلائیا اسی لیے نبی نے مسجد میں اس کا ہی ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا جس کا مزار جس سے ملنا تھا جزاکاللہ سارے مولین ملکے سارے مولین جزاکاللہ 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 میرے عزیزوں نبی نے کیا کیا جس کا مزاج جس سے مل لہا تھا جزاکاللہ سلامت رہے آپ آپ نے حق ادا کر دیا عبادت کا جس کا مزاج جس سے مل لہا تھا اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا نہیں میں نے کوتا ہی کر دی پڑھنے میں جس کا مزاج جس سے مل لہا تھا نہیں خبیص کا ہاتھ خبیص کے ہاتھ میں کہ آپ بھی پڑھنے کے ضرورت ہے خبیص کا ہاتھ خبیص کے ہاتھ میں طیب و طاہر کا ہاتھ طیب و طاہر کے ہاتھ میں میں کہوں گا یا نبی اللہ جس کا مزاج جیسا تھا اس نے اس کا ہاتھ آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا پر اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیں گے نہیں زحمت تمام ہے بلکل میں نے کہا یا نبی اللہ جس کا مزاج جس سے مل رہا تھا آپ نے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیں گے عجب نہیں نبی آواز دے کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کی طہارت کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ نے ولادت کو اپنا گھر دیا تھا جس کی طہارت کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ نے ولادت کو اپنا گھر دیا تھا اور یہ جملہ میرا نہیں ہے اگر میرا ہوتا تو آپ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹوک دیتے اتنی بڑی کتاب کا حوالہ آپ کے خدمت پر پیش کر رہا ہوں کہ کوئی کاٹی نہیں سکتا عاصف بھائی اتنی بڑی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ کوئی کاٹی نہیں سکتا سعودی عرب سے ایک کتاب چھپی جس کا نام ہے حضرت علی کی جنگوں کا نقشہ سعودی عرب سے کبھی نیٹ کی دنیا پر موقع ملے تو اس کتاب کو اٹھا کے دیکھئے گا میں نے یہ کتاب پڑھی کتاب نہیں پڑھی صرف مقدمہ پڑھا اور مقدمہ پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ پہلے پبلک میں جا کے پڑھ دوں پھر اس کے بعد پوری کتاب پڑھوں گا اب وہ مقدمہ سن لیجئے حاکمِ نیشہ پوری ایسا ویسا نام نہیں ہے حاکمِ نیشہ پوری نے ایک تاریخی جملہ لکھا کہا سنو نا اولین میں کوئی پیدا ہوا نا آخرین میں کوئی پیدا ہوا اب تو لفظوں کی اتنی احتیاط ہے نا اولین میں کوئی پیدا ہوا نا آخرین میں کوئی پیدا ہوا علی این جوفِ کعبہ میں پیدا ہوئے کہا جوفِ کعبہ جوف تو سمجھ رہے نا کعبے کے بیچوں بیچ نا پلین میں کوئی پیدا ہوا نا آخرین میں علی این جوفِ کعبہ میں میں کہوں گا حاکمِ نیشہ پوری یہی بات تو ہم چودہ سو سال سے سمجھا رہے ہیں کہ کعبے سے کعبے والوں کا شجرہ ملاؤ اے جونلہ مجلس تمام ہو رہی ہے یہی بات کب سے سمجھا رہے ہیں کعبے سے کعبے والوں کا شجرہ ملاؤ ہمارا اول بھی یہی آیا تھا ہمارا آخر بھی یہی آئے گا ہمارا اول بھی یہی آیا تھا اور ایک عدبی جملہ عدب میں اتر کے کہہ دوں ہمارا اول بھی یہی آیا تھا ہمارا آخر بھی یہی آئے گا اگر یقین نہ آئے تو انتظار کر کے دیکھو میں توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہلنے کے اگر یقین نہیں آرہا تو انتظار کر کے دیکھو مجلس بلکل اختتام کی منزلوں پہ ہے میں بڑا شکر گزار ہوں کہ اس ڈھلتی ہوئی رات میں آپ نے میرا ساتھ دے دیا امام حسن تھے امیر شام کے سامنے اس نے کہا کہ حسن میں تم سے اچھا ہوں میں تم سے بہتر ہوں تو امام نے کیا کہا الخبیساتو للخبیسین ود تیباتو للتیبین خبیس کا ساتھی خبیس ہوتا تیب و تاہر کا ساتھی تیب و تاہر ہوتا ہے تو اس نے پتا ہے پلٹ کے کیا کہا ہے امام حسن سے ورد میں آ جائیے گا جس جملے کی میں گزارش کر رہا ہوں پتا ہے امام اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ حسن تم نے دیکھا نہیں جب حکومت کی بات آئی تو لوگوں نے مجھے ووٹ دیا تمہیں تو کنارے کر دیا تمہیں کہا ووٹ دیا تو پتا ہے امام حسن نے کیا کہا جس نے تجھے ووٹ دیا ہے وہ دو قسم کے لوگ ہیں باز وہ ہے جو تیرے چاپ لوس ہیں میری جانے قربان ہو جائے خدا کی قسم رات بھر بھی اگر اس جملے کو میں پڑھتا رہا تو حق نہیں ادا ہو پائے گا امام نے کیا کہا جس نے تجھے ووٹ دیا وہ دو قسم کے لوگ ہیں باز وہ ہے جو تیرے چاپ لوس ہیں باز وہ ہے جو تس سے ڈر رہے ہیں جو تیرے چاپ لوس ہیں ان پہ قرآن کی لانت جو تس سے ڈر رہے ہیں ان پہ خدا کی لانت یعنی امام حسن نے امام حسن نے پورے الیکشن کا نقشہ کھیجا کہا سنو دو اعتبار کے ووٹ ہو رہے ہیں نہیں میں سمجھا نہیں پائے آپ نے جملے کو امام حسن نے پورے یوپی کے الیکشن کا نقشہ کھیجا اور کہا سنو دو اعتبار کی ووٹنگ ہو رہی ہے باز ڈر کے ووٹ دے رہے ہیں باز چاپ لوسی میں ووٹ دے رہے ہیں نہیں میں تمام کر رہا ہوں آخری بات ہے باز ڈر کے ووٹ دے رہے ہیں باز چاپ لوسی میں ووٹ دے رہے ہیں میں تمام کر دیتا بڑا قیامت کا جملہ امام حسن کا امام حسن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک تاریخی جملہ کہا کہا سن تُو نے تو کہہ دیا کہ میں تُس سے اچھا ہوں لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تُس سے بہتر ہوں ایک آج پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں ایک جملہ کی بناہت ہونی چاہیئے امام حسن نے کیا کہا امام حسن سے جب اس نے کہا حسن میں تم سے اچھا ہوں تو امام نے کیا کہا امام نے قرآن کی آیت دھورائی لیکن امام حسن سے امیر شام نے تو کہہ دیا کہ حسن میں تم سے اچھا ہوں لیکن امام نے نہیں کہا کہ میں تُس سے بہتر ہوں مولا ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ میں تُس سے اچھا ہوں لیکن اب کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہا اس لیے کہ اچھا وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے والے میں کچھ ہو جزاک اللہ حسنہ برہتی آپ نے کہہ لیکن اچھا وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے والے میں کچھ ہو جہاں سامنے والے میں کچھ ہو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں جو میرا مد مقابل ہے وہ بلکل خالی ہے اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں میرے مد مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے نہیں میرے عزیزوں اب تک تو بہت سے شاعر بھی بیٹے ہیں نا تو ان کا بھی حق ادا ہونا چاہیے امام حسن نے وہ کافیہ نہیں لگایا جو ہم نے کہا ہوا تھا امام نے خود اپنا کافیہ لگایا کہا سن تُو نے تو کہہ دیا کہ میں تُس سے اچھا ہوں لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تُس سے بہتر ہوں کیوں کہا سنئے کہ اللہ نے کافیہ سنیو سیبتہ اللہ نے جیسے ہمیں رضائل سے دون رکھا ہے بیسے ہی تجھے رضائل سے دون رکھا ہے اللہ نے جیسے ہمیں رضائل سے دون رکھا بیسے ہی تجھے فضائل سے دون رکھا اور یہ اتنا بڑا مزلہ اس بات کو بہتر ہی جانتا ہے کہ فضائل سب کا دروازہ نہیں کھٹے ڈاتے ہیں فضائل سوئے رہے سے نہیں ملتے ہیں فضائل کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے فضائل کے لئے زہمت کرنی پڑتی ہے میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا میرے بیسے بیتازی سپیلٹ کی فضائل کے بعد آپ گھر پہ رکھتے ہیں فضائل کے لئے جوڑا ہے وہ آپ گھر کے لئے پڑتے ہیں چونکہ میں نے شروع کہاں سے کیا تھا آسو زمین کے جانتے ہیں اور اقتکام کی نہیں کر رہا ہو اسی جنرے پہ اقتکام ہو جائے گا کتنے کچھ نصید ہے آپ کے لئے آسو کہ یہ دھر آنکھوں سے دیوے اور یہ دھر سجدہ پہ روانی میں اٹھا دیا کتنے کچھ نصید ہے تو بھاری آسو کہ یہ دھر آنکھوں سے خون دیوے اور یہ دھر سجدہ پہ اپنے روانی میں اٹھا دیا میں اپنے بھائیوں سے حضوروں سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں احساس پہ آئیے گا آپ کے جو کی پورا آدھے کا اور اس راق میں جارنے کا کیا موصد ہے اگر آپ کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ سجدہ پہ اسے پہ شخصا بات کریں اگر اس بات کا یقین نہ ہو تو احساس پہ رہائیے کون ایسا آب ہی ہوگا ہے اس بلش پہ کہ جو راق بلش عبیداری کرے گا میں دل کو ایک اکمینار ہے اکمینار ہے کہ سیدہ روزنیشت شباب کریں گی میں مرسیہ پڑھنے گانوں سے خاص بہت سے بہت سے جا رہا ہوں آپ کی مرسیہ پڑھتے ہیں نوہا پڑھتے ہیں پوستان ارام حسین کو پیش کرتے ہیں کبھی موکہ ملے کبھی موکہ ملے جا کر سکھیں کبھی موکہ ملے تو اپنے زمانہ کا مرسیہ پڑھتے ہیں ہاں چونے کٹن ہیں ہاں چونے کٹن ہیں یہاں تب میں جاتا ہوں کہ ہاں زمانہ کا مرسیہ ہے اس مرسیے کے دو تین بند آپ کی خدمت پر پڑھتے ہیں یعنی جانبے کوئی آب کیسی نہ ہوگی جو پیرے روئے ہوگی سکھیں کہ ہاں زمانہ کا مرسیہ پڑھتے ہیں کہ تم جب روتے ہوں تو تمہاری آگوں سے پانی گیتا لیکن میں جب حسین کے لیے روتا ہوں تو میری آگوں سے پھون گیتا میری آگوں سے پھون گیتا ہے میری آگوں سے پھون گیتا ہے اور اس شب کے سناٹے میں گناہ سے پھون گیتا ہے شب کے سناٹے میں پھون گیتا ہے میرے دوسروں مسائب میں ساتھ رہیے گا اور جو مسائب کا حق ہے وہ میری ماں پہلے ادا کرے گیتا ہے کہا ہے امام صلی اللہ کا حصیہ پڑھئے سب سے پہلا سلام امام صلی اللہ علیہ وسلم نے گا میرا سلام ہو حسین کے حسین پر جس میں شغل بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں سے حسین کی ریش مبالت کو کھینج رہا آپ کی آوازیں کے لیے بلند ہوگی میرے دوسروں یہ دل میں ایک ہی پرمنا ہے کہ کہاں سے کربلا جانے کا سامان مہیا ہو جائے نجب جانے کا سامان مہیا ہو جائے جس دل میں بھی حسین اپنے یعنی ہے یا کربلا مانے حسین بہنے ہیں میں دوسرے سلام پہ اسے پہ جو چاہ رہا ہوں ایک سلام آٹھ نہیں کہاں سے سلام ہو کہاں سے سلام ہو حسین کے سینے پر دوسرا سلام اسے پر جائے گا بہتا ہے کہاں سے سلام ہو کربلا کے نوہر ہاتھوں پر جنہیں ایک سرپا مال کیا گیا ایک سرپا مال کیا گیا کہ دائم درم کی پسلیا وہاں درم سے بہت آگی اپنے حسین کے لیے اپنے حسین کے لیے بہتا ہے شب کا سکھاتا ہے پتا ہی امام سلام کی نکاب کس بندے کو دیکھ رہی ہے پتا نہیں ہوسین کی شاہدہ کی کس بندے کے پہلوں میں ریٹھی ہوئی ہے اور پھر بہتا ہے سننے ہی ہے میرے بیزوں دو سلام آپ نے سننیا کہ سلام کو سننے سے پہلے ایک چھوٹی سی وسیعت ہے اور اسے مسیحہ سمجھ لیں دیکھئے کچھ محبتیں ایسی ہیں جو کتابوں میں نہیں کرتی کچھ محبتوں کو سمجھ رہا ہوگا جیسے پاک بیٹی محبت یہ محبت کتاب میں نہیں کرتی میرے دیزوں کتاب میں اتنا ضرور ہے کہ بیٹی پاک سے محبت کرتی ہے لیکن کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ جب باک کے سور پر جا رہا ہوتا ہے تو بیٹی پہوڑی پہ آنکھیں لگائیں ہونے ان سے بان کر نہیں ہوتی تھے اے میرے خواہ میرا بابا خیلیا شما پر سا جائے آپ کو کچھ محبت کے کتاب میں نہیں لے گی آپ نے دو سلام سن لیا جو آوازیں بند ہیں مولا حسین کی نکاحوں میں کی آوازیں ہیں وہ چھے پہ میں کہوں گا ٹی وی آنکھ شب میں ان چھے لوگوں کو روزے پیشن پر آپ کو جھتا کرتا ہم آزیں گریہ پڑھا تھے میں نے دو سلام پڑھے آنکھیں آپ نے گریہ کر لیا لیکن کسی سلام میں اپنی ماں پہ جب کے حالے کر رہا ہوں کہاں گریہ سلام ہو حسین کی اس بچی پر جسے کربانہ سے لے کے کوپاں اور کوپے سے لے کے شام تک اتلی دوار چھے لگے اتلی دوار چھے لگے کہ روکسار کا رن کبھی نیلا پھڑتا تھا کبھی سوٹ خوڑا کرتا آپ کی آوازیں گریہ ملانہیں ملانہیں آؤازیں گریہ ملانہیں ملانہیں گریہ ملانہیں میں تمال بندے کا سوٹا گھوں میں تکل نہیں کہارید ملانہیں گریہ آخر میں ایک جوڑا پڑھوں گا ہر باب اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے ہے نا ہر بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا محبت کرتا ہے نا بنا میں جو بھی گھوڑے سے گناہ وہ سبے حسین سے جو نا کہا کہ آنکھا مجھے پیان سنگی ہے آنکھا میں مہم پیان سنگی ہے آنکھا میں مہم پیانسا ہوں باقی قسم حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے پیان سنگی ہے مجھے پیان سنگی ہے یہ حسین کی پیانس بتائے کون حسین کی پیانس سمجھاتا ہے کون ایک پیانس علی اکمم نے بتائی کہ میرا بابا کتنا پیانسا ہے جب اپنے آخر علی اکمم نے کہا بابا پیانس ہے جو ہماری ڈان نہیں ہے تو کیا کہا بیٹا اپنی زبان میرے موں پر لکھ دو جیسے ہی زبان موں میں رکھی بھولت مہت ہے چلی اے بابا ارے مجھ سے زیادہ دو آپ کے موں میں کٹنے پڑھے دے سمجھ آپ نے سنیا میں نے پیانس کیا مجلس طواب ہو گئی یعنی علی اکمم نے بتایا میرا بابا کتنا پیانسا ہے طواب ہو گئی مجلس دعا کم آپ پھے جس نے چاہ رہے ہی بیٹ کی بارکا پھے دعا کر دو اور اے حسین کی پرکشی نے بتایا میرے بابا کتنے پیانس لگی ہے میرے عزیزوں جب سنجدہ سے حسین ابنے علی کے لئے اور سنجدہ نے دیکھا اپنی پیانس کو حسین نے ہاتھوں میں رکھ دیا کہ جب تر میری آقا کے دم پہ دم ہے اپنی مکفیوں کو بند کر لے گا دیکھا کہ جب حسین میں اتنی دعا تک نہیں ہے کہ اپنی مکفیوں کو بند کر پائے تو اپنی پیشانی کو وہ نے حسین کا رنگین کیا رنگین کر کے خیبہ دا کی طرف گیا ایک بچیہ کے پڑھی بھوڑے کے کلے سے پڑ گئی آسو میرے آبی آب کھتے لاؤ تشان اے میرے بابا کی دھوڑے اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو پانی ملا تھا یہاں پیاس خوابار دا پر مکفیوں کو مکفیوں کو دیکھا ہے اے ایزو میں جب ہم دزائی باباو رشیف کرتا ہوں کہ مسائیب کے بار مومین کے بھی کو دعا دی جائے کیونکہ یہاں یہ جب آدھا سے بہت دے تو دل بڑا بڑا نم van ہوتا جب مسائیب کے باری اتنا بایان ہو گئے موسیقی 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 یہ بھی میرے بچے کتنا پریشان تھے کبھی اس کے پر ہو جانے کبھی موسرے خیلے پہ جانے پر حسین کے پاس جب حیام میں حسین ہی بیان لگی ہوگی تو سکیتہ کے جلتے خورے ناکر کو کیسے لے مجھائے ہوگیا میں ایک دن سکت آپ کی آوازی کی بیانتا آئی سمت کے اللہ کی بارت آئی دعا میں پرک گیا کچھ بس تہلے لیتے ہیں جب حسین کے آئے ہیں امیر اللہ انہیں سب کی جان مان عزت و آبو کی حفاظت فرد کبھردگار انہیں سکھوں سالیں ایمان کی حفاظت کے اپنے ہر واقسی قصیب فرد کبھردگار مجھے لے در خار کا واسطہ یہ جب حال تر خار میں روپے ہیں ان کی موکری کو اپنے در خار مکمون فرد کبھردگار مجھے لے در خار کا واسطہ جب حال تر خار میں ان کو روزی سے مانا بات فرد اور میرے اللہ اتنے روزوں کے درمیان بلہ کائنات کا روزہ شہزادی زدہ کا روزہ تو امیر اللہ تجھے روزہ ہے تمام روزوں کا اس پورے مجھے کے لئے بے اونار بیٹھا تو تجھے روزہ ہے جب حال تر خار کہ تجھے اولاد کی دولت سے پانا میرے اللہ تجھے روزہ ہے تمام دعاوں پر ایک دعا ہمانے ہر امام کا روزہ موجود ہے صبح کے روزے موجود ہیں دیکھ کے بڑی تبدیل خوش ہوتی ہیں لیکن ایک روزہ جب بھی آتا ہے تو بہت رونے کو جو چاہتا ہے بہت شہزادی مسکیاں کا روزہ ہے طلاب فاطمہ کا روزہ ہے آج شہزادی کے بچوں کے مطال اکرے آنی شاندائے ہوئے ہیں لیکن شہزادی کا روزہ ہے ایک سب سبسان ہے کہ ایک جناب بھی شہزادی کے روزے دلیں چلتا آئیے اس پارکا ہم نے ہاتھوں کو بلد دیز کے اور ہاتھوں کو بلد کر کے میرے عزیزوں گواہ دیجئے پردیلار مجھے باستہ ہے حسین ابن علی کا امیل اللہ ہم اپنی زندگی میں شہزادی کے روزے کی کامیریں دیکھ سکیں امیل اللہ ہمارے کمام دعائیں سبسان کے سبسان کے سبسان انسید منا اور ان کے سبسان میں آجی موسیقا